موسیقی ناظرین آدھاب تلنگرہ ایکسپریس میں آپ سبی کا استقبال ہے میں ہوں آفرین آئیے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ریاستی وزر کے ٹی آر نے راجنہ سلسلہ زلے کلیکٹر سے کی فون پر بات بے موسم بارش وزلہ باری سے ہوئے نقصان پر طلب کی ریپورٹ ریاستی لنگانہ کو بے مثال ترقی دینے کا سہرہ وزرعالہ کے سی آر کے سر جاتا ہے محبوب نگر میں مناقضہ اجلاس ریاستی اجرام حمد محمد علی اور سریع نواز گوڑ کا خطاب انتہائی مقتصر عرصے میں تلنگانہ نے کی برخ ربطار ترقی سنت نگر کا دورہ کرنے کے بعد ریاستی وزید سنیواز سیادب کا خطاب پالا مور رنگا ریڈی لفٹ اسکیم کے ذریعے ارازیات کو کیا جائے گا سہراب زلے محبوب نگر میں مختلف ترقیاتی پروگرامز میں شرکت کے بعد ریاستی وزید سنیواز گوڑ کا خطاب تلنگانہ کے مختلف ازلاؤں میں غیر موسمی باری سے تباہی بے وقت باری سے کھڑی فصلوں کو پہنچا شدید نقصان مغربی ایکوڑور میں زلزلے کے شدید جھٹکے زلزلے کے زد میں چودہ افراد ہلاک تین سو سے زائد زخمی اور اب خبر تفصیل سے حالیہ دنوں کے دوران شدید بارش اور زلہ باری ہوئی ہے جس کے نتیجے میں فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا وزیر آئی ٹی وابلدی نظم نقص کے تارک راماراو نے راجناسیزلہ زلے کے حدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ فصلوں کو ہوئے نقصانات پر ریپورٹ پیش کریں انہوں نے زلے کلیکٹر انوراک جہنتی کو فون پر بات کی اور ان سے خواہش کی کہ وہ فصلوں کو ہوئے نقصان پر ان کو ریپورٹ پیش کریں وزیر موسوف نے کہا کہ زلے محکمہ کے حدیداروں کو چاہیے کہ وہ فصلوں کا معنی کریں اور اس بات کا پتہ لگائیں کہ بارش وزلہ باری سے کتنے اکڑ پر پھیلی کتنے خسم کی فصلوں اور کتنے کسانوں کو نقصانات ہوئے محبوب نگر ایس ایم فانکشن ہال میں بی آر ایس پارٹی خائد محمد حنیف احمد کی جانب سے منعقدہ سب ہی طبقات کے باہمی اجلاس کے عنوان سے ایک پروگرام مناخت کیا گیا اس پروگرام میں محمد محمد علی ریاستی وزیر داخلہ ڈاکٹر ویسی نواز گارڈ ریاستی وزیر اپکاری کھیل کود امور نوجوانان امتیاز احساق صدر نشین اخلیتی مالیتی کورپیشن عبدالرحمان مزمل صدر نشین زری مارکیٹ کمیٹی محمد احمد سنا صدر جمع مسجد کمیٹی محمد تقی حسین صدر انتظامی کمیٹی ایدگاہ وقف رحمانیہ نے شرکت کی اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر داخلہ محمد محمد علی نے شہر محبوب نگر کی ترخی اور زلے میں دیگر طبقات کے مماسل اخلیتوں کی ترخی کے لیے ڈاکٹر ویس رینواز گارڈ کی خدمات کی ستائش کی انہوں نے ریاستی سطح پر اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کی ترخی کے لیے تلنگانہ حکومت اور چیف منسٹر کے سی آر کے اخدمات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ جس تیزی کے ساتھ تلنگانہ ترخی کر رہا ہے اس کا سہرہ چیف منسٹر کے سی آر کے سر جاتا ہے وزیر داخلہ نے محبوب نگر کی عوام سے اپیل کی کہ وہ سری رینواز گارڈ کو جو کہ ایک عوامی قائد ہے ان کے ساتھ مضبوط کریں اور آئندہ انتخابات میں انہیں دوبارہ کامیہ بنائیں وزیر داخلہ نے محمد محمد علی نے محمد حنیف احمد کی تحریر تلنگانہ میں ٹی آر ایس پارٹی کے لیے خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ حنیف احمد کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا اس جلسے سے اپنی ڈاکٹر ویس رینواز گارڈ ریاستی وزیر اپکاری کھیل کود نوجوانان سیاحت اور سقافت نے کہا کہ عوام ایک بار دو ہزار چودہ سے خبل کے حالات اور دو ہزار چار کے بعد تلنگانہ حکومت کے خیام اور ہمارے انتخابات کے بعد محبوب نگر کی ترخی کا جائزہ لیں اور جس طریقے سے محبوب نگر شہر کی ترخی کے ساتھ ساتھ دیگر طبخات اور اخلیتوں کی فلاوے بہبود کا کام کیا جا رہا ہیں وزیر موسوف نے کہا کہ مسلمانوں کو سیاسی عہدوں پر نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے چیف منسٹر کے سی آر کارگوزہ صدر بی آر ایس کے ٹی آر کو مناتے ہوئے وزیر داخلہ حمومت محمد علی سے مشاورت کرتے ہوئے اہم سیاسی عہدوں پر چیرمن اخلیتی فیننس کاؤپریشن چیرمن ڈسٹک کاؤپریٹیو اربن بانک اور صدر نشین ضرائی مارکیٹ کمیٹی کے عہدوں پر محبوب نگر کے مسلم خائدین کو نامزد کیا گیا اس موقع پر ڈاکٹر وی سرینواز گوڑ نے خطاب خائدین سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کنے اور پارٹی کی اس تخریب میں عبدالرحمن مضمیل صدر نشین ضرائی مارکیٹ کمیٹی محمد حنیف احمد خائد بی آر ایس پارٹی نے بھی مخاطب کیا اس پروگرام میں بڑی تعداد میں دیگر پارٹیوں کے ہندو مسلم خائدین نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی اس موقع پر دیگر خائدین محمد مغبول محمد محسین خان حافظ عدریس سراجی سیکریٹی عیدگاہ کمیٹی سید نرل حسین نائف صدر عیدگاہ کمیٹی محمد سمت خان نائف صدر جامعہ مسجد محمد اقبال محمد واہد تاج محمد مسود محمد حسین حسین ریاض الدین امجد نمائندہ کانسلر محمد ازہر محمد میراج حامی شیخ وادیگر موجود تھے محمد محسین خان محمد محسین خان محمد محسین خان محمد محسین محمد محسین خان 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 محمد مح جسی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 یاسین اور دیگر نے شرکت کی ملوشی کیے اور جتنے بھی پیلڈنگ کام بچے ہوئے تھے ہم سنیا صاحب ملے صاحب کے سامنے بولے تو وہ بولے کہ انشاءاللہ آنے آلے دور میں ایک ہفتے کے اندر اچھے سے اچھا میجر برک کریں گے کیونکہ ملسی کے جو الیکشن تھے اس کے لئے سے کام پیلڈنگ پڑھا ہوا تھا اب کل سے ہم جو اس کو بسی کے پر زیادہ توجہ دے کے اچھے سے اچھا کام کریں گے ہم اب جیسے کہ ہائی ٹینشن وائل کا جو بڑا مددہ تھا وزیر ایک سائز و سیہہاں ڈاکٹر وری سریم وازگوڑ نے کہا کہ پالا مور رنگا ریڈی لیفٹ اسکیم کے ذریعے زلی محبوب نگر کے ہنوڑا منڈل کی عراضیات کو سہراب کیا جائے گا ریاستی وزیر سریم وازگوڑ نے ہنوڑا منڈل کے ایم پی ڈی او دفتر کلیانا لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے تحت منظر شدہ چوریتر استفادہ کنندگان میں چوریتر لاکھ آٹھ ہزار پانسو چوریاسی روپیے کے چیکس تقسیم کیے اس موقع پر منقضہ تقریب سے خطاب کرتے اور ریاستی وزیر سریم وازگوڑ نے کہا کہ پالا مور رنگا ریڈی لیفٹ اسکیم کے ذریعے پانی کو نہروں کنٹوں اور تالابوں میں پانی کے رخ کو مڑ کر سرسب وشادہ بنایا جائے گا انہوں نے واضح کیا کہ ہنوڑا منڈل میں فلاحی اسکیموں کے لیے تاہم دو سو بیانوے کروڑ روپیے خرچ کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاستی لنگارہ میں شادی کرنے والے تمام غریب لڑکیوں کے لیے کالیانا لکشمی شادی مبارک اسکیم کے تحت ایک لاکھ ایک سو سولہ روپے کی مالیتی امداد جاری کی جاری ہے جس کی ملک بھر میں کسی بھی ریاست میں اس کی نظر نہیں ملتی انہوں نے الزام لگایا کہ پیش رو حکومتوں نے غریب لڑکیوں کو شادیوں کے لیے اس طرح کی کوئی اسکیم کو نافذ نہیں کیا تھا انہوں نے بتایا کہ سی ایم ریلی فونڈ کے تحت مالی امداد فرہم کرنے کے علاوہ ضرورت مندوں کو ہسپیٹل میں علاج اور ان کی طبی اخراجات کے لیے ایلو سی بھی فرہم کی جاری ہے انہوں نے کہا کہ محبوب نگر ٹاؤن میں سڑکوں اور بائی پاس کے ترخی آتی سام ترخی کے ساتھ ہی سہنوڑا منڈل میں ایک نئی بائی پاس روڈ بھی تعمیر کی جائے گی اس کے علاوہ فوٹ پارک آئی ٹی پارک اور سوپر سپیشیالٹی ہسپیٹل کا بھی خیام عمل میں لائے جائے گا ریاستی وزیر نے عوام سے ریاستی حکومت کی جانب سے نافذ کیے گئے کنٹی بیلگو پروگرام سے بھرپور استفادہ کرنے پر زور دیا بعض ازز ریاستی وزیر نے نائنو نیپلی میں دو بیس لاکھ وار ابراہیم آباد میں پچیس لاکھ روپیے کی علاقہ سے سی سی سڑکوں کی تعمیر اور تیرمل گری میں پندرہ لاکھ روپیے کی علاقہ سے تعمیر شدہ مدی راج کمیونٹی ہال کا افتتا کیا اس موقع پر ایم پی پی بالا راجو زیٹ پی ٹی سی ویجا نرملا کو آپشن ممبر سر پنچ ایم پی ٹی سی کے علاوہ دیگر موجود ہے میرن کو اس میرے بھی��ان چاہیی چیزیں ہیں میرن کو اندید ہے میرن کو اندید ہوگیا میرن کو اندید ہو دیگر ہمprofitے و کن لجد Wakимиث کے لیے لیکن آن و رائما شکریہ وwach روہ کردیا سکتا ہے معافی شخص على صورت موسیقی 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 میں واقعے مسجد المدینہ میں بد نماز زہر مولانا شاہ جمال لول رحمان نے خطاب کیا ہے بعد ازان دعا کا بھی احتمام کیا گیا اس موقع پر مجلسی رکنے اسمبلی کوسر مہی الدین نے بھی شرکت کی ظلم حبوب نگر مستقر کے ملو علاقے کے وارڈ نمبر بیس میں وارڈ کانسلر انت ریڈی اور مقبول کی نگرانی میں مفت میڈیکل کیمپ کا احتمام کیا گیا اس میڈیکل کیمپ میں ڈاکٹر سریوستوی ڈاکٹر نصرد انیسان ڈاکٹر محمد پاروک کی خدمت حاصل کی گئی اس کیمپ میں بی پی شگر تھائرات خون کا معاینہ سکاننگ اور دیگر ٹیسٹ مفت کیے گئے اس مفت میڈیکل کیمپ میں کسی تعداد میں عوام نے شرکت کرتے ہوئے استفادہ حاصل کیا مائیونار پٹنم لونی مارلو وارڈ نیمبر ٹونٹی لو پری ہیلتھ کیامپ ہیلتھ جون پولی کلینک دوارا جرپڑوں جرگوثتو ندی ایٹ وانٹی کاریک்ரமாலு منا مقبول آدھوارயமலோ جرڑம் چاہلا سانتوشم مقبول کاری آدھوارயமலோ اکڑا بی پی شگر اذی ویدنگ بلیட ٹیسٹو ای واننی تھائراتو ٹیسٹ لاننی چھئی انچی اکڑا دونன پریجلک اندارکی فری ماندلو ای وڈام جرگوثتو ندی کابٹی آتنی ایلویلالا بھگوانتوڑو آئیر آرگلاتو پرساد انچی ٹیسٹ وانٹی کاریکرما لینکا موندن ندی انہو جرپولان جو پی ای اوکا ٹی دوارا تیلے جیڑوں جرگوثتو ندی محمد علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آج بہت خوشی کا موقع ہے آج کیونکہ عبدالکلام نگر مرلو میں پھری میڈیکل کیام رکھا گیا ہے جس کے آج کے چیپ گیسٹ ہمارے انینتریڈی صاحب پونسٹر صاحب کریں الحمدللہ انہو بہت سارے یہاں پہ اور بھی ہر پڑ چڑھ کر کام کر رہے ہیں لوگوں کے لئے اور میں خوشکویل یہ ہے جو موسم کی وجہ سے بخار اور بہر کئی لوگ ڈیسیس میں مبتلا ہے اسی لئے لوگوں کو دور دور جانا مشکل ہوتا بولکہ ایک پلان کر کے ہمارے ڈاکٹروں سے ہم امپروش ہو کے فری میڈیکل کیام لگائیں گے بولکہ ارادہ ہوا جس میں بی پی چھگر تہیرات اور بہت سارے ڈیسیس ہیں ان کے لئے پورے ہر ٹیپ کے ہر ڈاکٹر سے الگ بٹھے ہیں اس لئے کہ ان کو جو جو بھی جنرل فیزیشن بھی ہے لیڈیز کا بھی ہے گالی جو بھی ہے بہرحال بہت سارے ڈاکٹر سے آئے ہیں الحمدللہ اس محلے میں جتنے بھی ہندو مسلم سکر بھائی بھائی ہم کوئی بھیدواہو نہیں رکھتے جمعیت علماء زلے وقرباد اور مجتبی ہلپنگ فانڈیشن ہیدرباد کے شراخ سے بنائے جانے والے پرائیوٹ ہیلتھ کارٹس کی آج جامعہ مسجد قدیم تاندور میں تقسیم عمل میں آئی مولانا محمد ازر الدین خاسمی انچار سمات سیباز سنٹر تاندور کی زیر نگرانی اس پروگرام میں قدیم تاندور کے تقریباً دو سو پچاس خاندانوں میں ہیلتھ کارٹس کی تقسیم عمل میں آئی اس تقریب میں حافظ محمد رائیس الدین سیکریٹری جمعیت علماء زلے وقرباد محمد انور خان کانسلر محمد مجیب صاحب کانسلر محمد صلاح الدین محمد احمد حافظ محمد وسیم سید نواز اور محمد ندیم نے شرکت کی حلق اسمبلی مدھول مستقر میں ریپڈ ایکشن فورس کا فلاغ مارچ کیا گیا تفصیلات کے مطابق زلے ایس پی اور ایس پی بھینسہ کانتی لال پاٹل آئی پی ایس کے احکامات کے مطابق سرکل انسپیکٹر مدھول وینود ریڈی کی نگرانی میں ریپڈ ایکشن فورس کا فلاغ مارچ کیا احتمام کیا گیا جس کی شروعات مسجد انصار چوک سے ہوتی ہوئی بعد ازہ نیوز بسٹین گاندھی چوک کولی گلی ایس سی کالونی مسجد چوک برہمن گلی کالوہ گلی پنجشہ گلی پرانا بسٹین دھوبی گلی گوٹ گلی سے ہوتے ہوئے مسجد انصار چوک پر اختتام پذیر ہوئی بعد ازہ سرکل انسپیکٹر مدھول وینود ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فلاغ مارچ مناخت کرنے کا مقصد عوام کو خواب زدہ کرنا نہیں ہے بلکہ عوام کے اندر اعتماد پیدا کرنا ہے اور امن و امان کی صورتحال کو برکرا رکھنا عوام کو اعتماد دلانا ہے کہ پولیس عوام کے ساتھ ہے انہوں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ امن و امان کو خائم رکھنے کے لیے عوام بھی پولیس کے ساتھ تعابن کرے اس موقع پر ریپڈ ایکشن فورس کے نوجوان مخامی سب انسپیکٹر اے تیروپتی و پولیس عملے کے علاوہ مدھول سرکل باسر تانور لوکیشورم اسٹیشنوں کا عملہ بھی موجود تھا رشتدار کی شادی کے موقع پر بارات میں رخص کرنے کے دوران گر پڑنے والی خاتون کے ہسپٹل میں موت باخی ہو گئی یہ واقعہ زلے کمم اربن میں پیش آیا اس کے رشتداروں نے بتایا کہ خاتون تیس سالہ رانی اپنے رشتداروں کی شادی کی تقریب کے موقع پر علیپورم میں بارات میں رخص کر رہی تھی اسی دوران اچانک بول گر پڑی اس کو علاج کے لیے کھمم کے سرکاری ہسپٹل منتخل کیا گیا جہاں اس کی علاج کے دوران موت باخی ہو گئی اس چونکہ دینے والے باخی سے شادی کا گھر میں سوک چھا گیا اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ڈی جے کی موسکی سن کر اسے برین سٹروک ہوا ہے رانی کا تعلق رگناتم پیلم سے وہ علیپورم اپنی بیٹی انجلی کے ساتھ مزدوری کر کے رہتی ہے اندر پردیش کے ایک آکی ناڑا زلے میں آٹی سی بس اُلٹ گئی اس حادثے میں بس میں سوار مسافرین میں سے پندہ مسافرین زخمی ہو گئے ہیں یہ حادثہ زلے کے تونی کے قریب اس وقت پیش آیا جب ویجے بارہ سے پارواتی پورم کے سمت جانے والی اس بس کے ڈیور نے اس کا توادن کھو دیا اور یہ بس اُلٹ گئی اینی شاہدی نے بتایا کہ اس حادثے میں بس کے تقریبا پندہ مسافرین زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو علاج کے لیے خریبی ہسپٹل منتخل کیا گیا پولیس نے سلسلے میں ایک مخادمہ در کر لیا اور اس روٹ کو ٹرافیک کے لیے باحال کر دیا یہاں رکھیں گے بریک کے لیے بریک کے بعد بھی جاری رہے گا خبروں کا سسلہ موسیقی موسیقی